نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم صدق اللہ العظیم معترم حضرات اشتیز پرانک افروز برغانتی اور حاضرین تنسا آج کی اس مبیرہ برغان میں دنیا کی سب سے مقدس اور باقی کا کتاب قرآن باقی یوں قرآن باق جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور جو فسحتوں پر داغت کا تحسن اور تحسن کر دے جس کے متعلق ارشاد افرانی ہے قرآن باقی یوں کتاب ہے جس کے صادق کا برحق ہوں ہمیں شکو شواری قرآن باقی یوں کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کی دیار حبیبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ کرویا خیر قلمت تعلم القرآن و علماء تم میں سب سے بہتر ہوئے انسان ہوئے تم میں سب سے بہتر ہوئے شخص ہوئے جو قرآن کی سکھتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن باقی سیکھنے اللہ علیہ و علماء شعرہ حیران نہ ششنر رہے جنگی آیتوں کو سنکر تختر دن موں میں ہوئے یہی وہ قرآن ہے جو رہبی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سرابائے ہدایے تھے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو عجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس ہی پردر سے آسمانوں پر جنگیہ تو شیاطین کا جانا دن ہوا یہی وہ قرآن ہے جس لیے بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی یہی وہ قرآن ہے جو زدچائی اور امانت تاری کا ترس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہن قوتوں کو جلا پرشا مدرم دوستو آج کے اس نازم دور میں حد و قرآن باہت و فضلی سمجاج رہتا ہے اور حماکت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیسے رد کرنا ہے اس قرآن باہت کے بارے میں ہمارا یہ ہے جس کے بارے میں شہر شاہ بقاہ آج دار مدینہ احمد مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وردک 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 پاہت کے جادا ہے اور وہی پیار کر پر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھے جیسے ٹھے پیار کر دا بس ہر مکام واحی ہوگا جہاں پر تو آخر آیت کے پر جیسے میرے مرکم عزیز صحیح کہ اللہ رب العزت بھی یہ عظیم نعمت ہے یہ جان بھی نعمت ہے سورج بھی اللہ کی نعمت ہے ستائے بھی اللہ کی نعمت ہے درد بھی اللہ کی نعمت ہے پہار بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن اس نعمت کا دو بھی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مقدس اور عظیم نعم ہے اور کیوں نہ ہو حرجت کے اس کے اٹھانے بارہ امین اور جس کے دریئے اٹھانا وہ بھی امین جس کے بات پر ناصل کیا وہ بھی امین جس مقام پر ناصل کیا وہ بھی امین اور جس مہین میں ناصل کیا جب مہینہ تمام دینوں سے اچھن اور جس رات میں ناصل کیا وہ واہ 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 مہمہ سے بہتر حدیث بات کے اندر آتا ہے جذر قلام اللہ حق سائد قلام کا فضل اللہ علیہ حق کہ اللہ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پر 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 عمل کیا ان کے والدین کو کل قیامت کے دن اداس پہنا لجائے گا جب والدین کو اس نعم سے نوازہ لائے گا تو خود کرنے والے کا مقام اور مطرہ کیا ہوگا دس ایسے آدمی جن کے لیے اللہ ابل عزت نے جہنم واجب کر دی ایک حفظ برعان اللہ ابل عزت کے سامنے شبارس کرے گا اور اللہ ابل عزت اس کے شبارس کے قبول کریں گے اور پھر مہتس آدمی جن کے لیے اللہ رب عزت نے جہنم واجب کر دی ایک حقید قرآن کی بطول ہے کہ ہم بس آدمیوں کو اللہ رب عزت جنر دے دیں